وزیر مملکت برائے قزانہ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ ٹیکس ریٹنز کے آرڈٹ کی ایف بی آر کے پاس صلاحیت ہی نہیں علی پرویز ملک نے کہا کہ جب تک ملک میں معاشی استحقام نہیں ہوگا اور سرمایہ کاروں کو اپنا منافع باہر بھیجنے کی آزادی نہیں ہوگی کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا دورانے شو 11 فیصد شرائع سود پر 600 ملین ڈالرز کے مہنگے ترین کمرشل کرز کے سوال پر وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ یہ کرز عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان کے لیے دروازے کھولنے کا ثبوت ہے اگر آئی ایم ایف کا فریم ورک لے کر آگے چلنا ہے تو کیا ہم ہاتھ کھڑے کر دیں دیوالیا ہونے دیں انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکس ریٹنز کے آرڈٹ کی ایف بی آر کے پاس صلاحیت ہی نہیں